یعنی یہ مالک کو پا کر کے مالک ہی بن جاو ہے جیسے بودھ ساگر سے مل کر ساگر بن جاتی ہے اسی طرح سے جیو پیو سے مل کر کے پیو بن جاتا ہے تو اس ادیس سے دیالو پروہو نے اس نردہی کی رچنا کیا ہے اب اس نردہی کو پا کر کے اور اس دیالو پروہو کی طرف چھال نہ کرنا اور دنیا کے وہ مالک دیشوں نے یا دھنگا دھنے یا سارے لیگ سفوں کے اندریک بھوگوں کے سفوں کے پیچھے پڑے رہنا یہ کہنا ہم مالک کے ادیس کے خلاف کر رہا ہی ہوگی اس خلافیت کرنے سے گروہو دارے میں داخل ہوگا تو پھر مردہ ہی ہاتھانا مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہی پر دوست ہوگی کوئی ایک بلا عبو ہوتا ہے وہ کوئی کام جس ادیس سے شروع کرتا ہے اس گروہ میں رہنے والے اس ادیس کو سمجھ کر کے اس کے مطابق کارلائی نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا ناراض ہوگا تو اسی طرح سے مالک نے اس ادیس سے مردہ ہی کی رچنا کیا ہے کہ اس مردہ ہی کو اس نے دیا ہے اس لئے کہ یہ سچے پورو گروہ سے مل کر کے ادھیاتنک سادنا کا بھید اس کلیگ میں لے کر کے اور اس کی کمائی کریں کیونکہ کلیگ میں بہت اچھے طور دے کہ یہ ادھیاتنک سادنا سب بھائی رہن کر سکتے ہیں اور اس کو سرن سروسر پر ہو نر سروسر دھارن کر کے بہت سرن کر دیئے ہیں جو کی پہلے جو بہت کشت سادی تھی وہ بہت سرن کر دی گئی ہے تو اس سادنوں کو ہر ایک بھائی رہن کر کے اور سروسر پر ہو کے درسن کا آنند لے سکتے ہیں تو اس لئے اب ان کا ادیس نہیں مانا گیا ان کے ادیس کے مطابق کارلائی نہ کی گئی تو پھر گنیگاری میں داخل ہوگا اور گنیگاری سے سی رکھنے کو جردے ہی مجھنے مشکل ہوگا چہراشی لاکھ یونیہ ہیں اب چہراشی لاکھ یونیہ بھوگتے مجھانوں کب نمبر آؤ ممشدہ ہی کیا اور ممشدہ ہی کے نمبر آؤ اصمبہ سا ہی ہے کیونکہ جب جیو اس مرد ہی میں آ کر کے چوب گیا اور بھکتی نہیں کیا اور چہراشی میں اتار دیا گیا تو چہراشی میں نہ تو کوئی گدھی ہوتی ہے اور نہ کوئی طاقت ہوتی ہے نہ سمجھ نہیں جوتی ہے نہ گیان ہوتا ہے وہ تو بھوگ یونی ہے اس میں پھر جیو بھوگتے ہوئے اور اس کے بھوگوں کو مسالہ اور کوئی ترنوں بڑھتے ہوئے اور نیچے کوئی اتارتے جاتا ہے تو چہراشی لاکھ لینے ہیں پھر ان سے مرش دے ہوئے انہوں بشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جرد ہی میں جی جا کر پہ جاتا ہے ان سے واپس مرد ہوں انہوں بشکل ہو جاتا ہے لیکن دیالوں کو ہوں جو کی جیووں کے ساتھ جنہ کاران ہی پرین کرتے ہیں اور جیووں پر جنہ کاران ہی دیا کرتے ہیں وہ دیالوں اپنی طرف سے دیا بچار کرتے ہیں تب ہی اس کو چہراشی میں دکھ بھوگتے ہو دیکھ کر کے اس کو لاکھ کر کے نرد ہی میں ڈالتے ہیں چہراشی میں چہراشی لاکھ لینے ہیں انہوں دکھ بھوگتے ہوئے جنہوں کے لرکھیں دیکھ کر کے ان کو دیا آتی ہے اور پھر وہ دیا کر کے اس کو لاکھ کر کے اس میں سے نکال کر کے نرد ہی میں ڈالتے ہیں اور پھر ان کا وہی مددوش ہے کہ نرد ہی میں آ کر کے انہوں نے چیت لیا جا اور چیت کر کے بھکتی کر کے اور میرے دھانیوں پہنچ کر کے سبا کے لیے پرنے نے ان کو اور سرسکت مانتا کنگ ہو کریا اس دوش سے اس کو لاکر مرد ہی میں ڈالتے ہیں اب جو مرد ہی میں ہونے دیالو پرہوں نے لاکر کے ڈالا تو مرد ہی میں آ کر کے پھر ہم سب بھائی رہو کا کرتب ہوتا ہے کہ ان دیالو پرہوں کے کوئی دھنواب دیتے ہوئے اور ان کے ایک کاروں کو ان کے ایک کاروں کو یاد کر کے ان کے وہ شامل ہوتے ہوئے اور اس کمائی کو کریں جس دوش سے کہ انہوں نے مرد ہی دیا ہے وہ کمائی کیا ہوئے اب جاتی طریقے سے یعنی صرف سبیوک کے طریقے سے ان کی بھکتی جد کہوں کہ کیا وہ بھکتی کا خواہشتگیر ہے نہیں وہ بھکتی کا خواہشتگیر نہیں ہے یہ نہیں چاہتا کہ ہماری بھکتی کریں تو ہم ان پر بیاء کریں یہ کوئی رشوت نہیں ہے یہ نہیں چاہتا بھکتی کرنے میں اپنا خود کا فائدہ ہے بھکتی کرنے میں اپنا خود کا فائدہ ہے وہ بھکتی کا خواہشتگیر نہیں ہے بھکتی کا خواہشتگیر نہیں ہے یعنی بھکتی کا مطلب کیا ہے کہ صورت جو اپنی ٹوچ چال سے نیچے اٹر آئی ہے اس کو واپس پلٹا کر کے اور اس میں لگانا تو بھکتی کے مہنے ٹوچ چال کے ہوتے ہیں اور بھکتی کے مہنے پریم کی ہوتے ہیں یعنی بھکتی اور پریم یہ کمی بستو کے نام ہیں یہ کمی بھکتی اور پریم ہے تو اس سے پریم کر کے اس کا درسن کر سکتے ہیں اور بنا پریم کے وہ نہیں ہو سکتا تو اس سے پریم کرنے کے لئے تریجہ سچے پورو بھرو شکھلاتے ہیں پریم کا پاک پڑھاتے ہیں اور پریم کی دھارہ جو صورت چیتن میں ہے اس دہی میں لگوں کو سب کو چیتن کر رہی ہے اس کو اگھاتنک طریقے سے پلٹا کر کے جس جگہ جس بندو پر بیٹھ کر کے یہ بندیوں کا بھول ہوگتی ہے اور سنسار کے سب کام کرتی ہے اب دھارہ جگہ سے پریم کیا معلوم کر کے اس بندو سے اس کے اٹھا کر کے اوپر کے بندو میں لے جانا یعنی اپنے بھٹ میں سب بندو بنو ہوئی ہے یہ جیو آتنا یعنی شرک جس بندو پر بیٹھی ہوئی روز مرہ کارلائی کرتی ہے یعنی سنسار کے بھوٹ بھوٹتی ہے اور دنیا کے کام بھنگے سب کرتی ہے جس بندو پر بیٹھ کر کے اس بندو پر اگر دبستوریں بیٹھی ہے اور اسے بندو پر اس کی بیٹھپ رہی ہے اور بیٹھے اس بیٹھپ کے ساتھ چاہے جو کچھ کارلائی حتی کی کی جائے تو اس کا اپنے بھروسہ نہیں ہے کہ وہ بھکتی اسی طرح قائم رہ جائے اسی لئے سنتوں نے مہتموں نے جو دوسرے گیانیوں نے آتاروں نے رشیدوں نے عبدیاتنک ساغنہ جاری فرمایا ہے اور عبدیاتنک ساغنہ سنہ سنہ کے لئے جدہ جدہ تھی اب اس کلجب کے لئے عبدیاتنک ساغنہ سرس سبج ہو گئے تو اس عبدیاتنک ساغنہ سے کیا ہوتا ہے کہ چیتنی جیو آتنا جس وندو پر بیٹھ کر کے سنسار کے بھوگوں کو بھوگتی ہو جسے بھوگوں کو بھوگتی ہو اور دنیا کے کام کرتی ہو چھل کپس جھوٹ ہو اور عبدیات کے بھوہار کرتی ہے اس وندو سے اس کو اٹھا کر کے اونچے کے وندو میں دے جانا اوپر کے وندو جو ہے اوپنسپک ریچے کے وندو کے وہاں پاکیزگی ہو یعنی طوطر کا ہے اور وہاں بشوش طاقت ہے اور وہاں پرکاس وندو ہے اوپر کے وندووں میں اور جس قدر وہ وندو اوپر کے اونچے کی طرف چلتے گئے ہیں اسی قدر اوند شکتی پرکاس اور طاقت یعنی شکتی یہ بہتی گئی ہے اور برخلاف اس کے نیچے کی طرف یہ سب بھٹتے گئے ہیں اور ان کے خلاف جیسے سکھ کے بجائے دکھ اور بیان کے بجائے بیان اور پرکاس کے بجائے اندکار یہ سب نیچے کی طرف بڑھتے گئے ہیں تو نیچے کے بندووں پر یہ ہے اور اوپر کے بندووں پر پرکاس ہے جان ہے آمیندہ ہے شکتی ہے چیتنیتہ ہے یہ سب اوپر کے بندووں کے ہیں تو یہ سب عدیاتلک کارگوائی سے بنتا ہے اس لئے سب بھائی بھائیوں کو چاہیے کہ اسے پردو کا اس پردو کو یاد کریں اور اسے جو عدیاتلک ساہدنے ہیں کلیوک کے بھردو امسار اس کا اوپردوش لے کر کے اس کی بارکیوں کو سمجھ کر کے اس کی کارگوائی شروع کر دیں جب اس کی بارکیوں کو سمجھ کر کے اس کا اوپردوش لے کر کے اس کارگوائی کو شروع کریں گے تو ان کو خود کو اس میں رس آئے گا لیکن تھوڑا بہت پہلے سمجھوتی دے کر کے من کو سمسائر سے اور برو کاموں سے اور بری عادتوں سے من کو مور نہ کرے گا من کو مور کر کے جو ادھر لگائیں گے تب ان کو ادھر کا رش آئے گا یہ مرس بات نہیں ہے لیکن پہلے چونکہ من جنوان جنو سے سمساری ہوا ہے سمسار سے بسے بھوگوں میں اس کو رش آتا ہے اس لیے وہ ادھر کی طرف جنوڑی اور زیادہ جھکتا ہے اور پرمارت جو ہے وہ جنوان جنو سے پرمارت کو بھولا ہوا ہے پرمارت کو بھولا ہوا ہے اس میں تھوڑا پہلے محنت کا کام ہوتا ہے کیونکہ دنیا کے ہی کام جتنے ہیں دنیا کے ہی کام بھنگے جو ہیں ہر ایک کام میں دنیا کے بھی پہلے محنت کرنا پڑتا ہے جب اس میں کچھ فائدہ مدر آتا ہے تو پرمارت جو ہے جس کو کی جنوان جنو سے دو سمار جنو سے بھول رہے ہیں اس میں تو پہلے من کی سمجھوٹی سے کائن لگا پڑا گا من کو سمجھا بجا کر کے دنیا سے اور دنوں کاموں سے اور بڑی آجتوں سے اور فالتو جنگگیں سے فالتو کاموں سے اسے ہٹانے پڑے گا سمجھا بجا کر کے اور ہٹا کر کے اب دھیاتنک سادنے میں لگانا پڑے گا اس طرح سے جب آپ دھیاتنک سادنے میں لگائیں گے تب کیا نام شروع اس کا رس جس طرح سے وہ لگے گا کچھ دیر چھہرنے لگ جائے گا تو اس کا رس اسی وقت آنے لگ جائے گا لیکن یہ سب باتیں کرنے سے ہوگی اور جن بھائی وہوں کو یہ آستکتہ ہے کہ ہم عیسور یا پرنات میں یا مالک وغونت کوئی ہے تو ان کو یہ کارگوائی اوش کرنا چاہیے 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 کوئی بھائی بہنوں کو یہ نشطہ ہے کہ پرناپنہ یا بھوان یا یسر یا خدا یا غاد کوئی ضرور ہے سرشتی کا رکھتا تو اس کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے جیسے کہ دنیا کا کام کرتے ہیں جہاں کہ دنیا سے دس کام کرتے ہیں وہاں اس میں ایک کامو بھی گلنے ہیں کہ ایک کام ہو رہی ہے اور اس کے لئے یہ گھنٹا کو گھنٹا جتنا کام نہیں سکتا اتنا اس کے لئے بھی لگاویں دنیا کے کام تو کرتے ہیں اسی طرح ایک کامو بھی سمجھ لیں ہیں ہونا تو چاہیے یہ کہ دنیا کا کام پیچھے ہے یہ پہلے ہے لیکن خیر اتنا نہیں ہو سکے تو دنیا کے کام جتنے کرتے ہیں انہی کاموں میں ایک کامو بھی گلنے ہو جائے کہ ایک کام ہو رہی ہے اور اس کو بھی کرنے ہوئے ضرور ہے تو اس کے لئے بھی ٹائم نکال کر کے اور وہ بھی کرتے چلیں دیکھیں کس قدر کانوں اس کا فائدہ ہوتا ہے موشی کو پرناپنا نے پرناپنا نے جیو کو موشید ہو جاتی ہے لیکن موشید کے حضر میں یہ دھیان نہیں ہے کہ ہم پرناپنا کی بھکتی کریں ایسا خیال نہیں ہے اور اسے پرناپنا کی طرف اتنا دھیان نہیں ہے تو کسے بھکتی کریں یہ ان کا خیال ہے مطلق خلوصا اس کا یہ ہے کہ سب جیو کا پرناپنا کی طرف دھیان نہیں ہے بہت کم جیو کا ہے اور ادھگانس جی ایسا ہے کہ یہ پرناپنا بہت سے تو ایسا ہی ہے کہ پرناپنا کو جانتے ہیں کہ پرماتنوں کوئی ہے اٹھاتے ہیں کہ پرکنتی ہی سب کچھ ہے میٹے رہے اپنے آپ سب ہوتا ہے اور آئیسے لوگوں کا فرماتنوں کی طرف یا بھکتی کی طرف یا بھائدن سائلوں کی طرف دھیان کے جائے گا تو جو پرماتنوں نے اپنے دیا فرمایا تو اپنے بھکتی کی طرف دھیان بھی کرانے تھا نہیں پرسی رہنے دھیان بھی کرانے تھا آئیسے کچھ دعا کرنی تھی جیسے اپنے دیا کیا تو اسی طرح سے اپنے اور دیا کرنی تھی کہ بھکتی کی طرف روچی کرنے تھا لیکن بھکتی کی طرف روچی نہیں ہو سکتی یہ پرسی رہنے تو اس کا اتر یہ ہے کہ بھائی پرماتنوں نے تو سب کچھ انکرام کر دیا ہے پرماتنوں کے انکراموں کوئی خانون ہوئی ہے اس سے بڑھ کر کہ کوئی انکرام والا مطحان ہوگا سو اناڈی پارسو وہی ہے اور اس میں سب انکرام کر دیا ہے اور وہی کرتا ہے درسل جیسے کچھ طاقت نہیں ہو جیسے کچھ نہیں کر سکتا جیسے تو کیا ہے کہ یہاں جڑکا میں یعنی مایا میں سوس کرتے مایا کا روپ دن رہا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہو کچھ کر سکتا ہے لیکن چونکہ ملش میں ہی جیسے پرماتنوں نے دیا ہے تب اس ملش میں ہی نے سارے سازے سامنے لکھ دیا ہے اس لیے ادیش کرنا ہے ضروری ہے کہ ادیش کرنے سے کیونکہ جس کے اندر ادیش کرنا ایسا ہے جیسے کہ آگ کے اوپر مامونی واقع آئی ہے اور اس لائف پر جرہ سے ہوتھ سیرا گیا تو آگ اپنی پردہ سکتی کو پروہ ہوتھ کرنے لگ جاتی ہے اور ہاتھ نہ چھوڑا جاؤں تو راکھ اور اور دہتی جائے گی اور اس کے دعا سکتے اندر بلکہ دنیا آئیی تو اس طرح سے ادیش کرنا ضروری ہے اب یہ ہے کہ پرسوئے ہیں کہ ادھر کی طرف روچی نہیں ہے تو روچی کرنے کے لئے سروسر پرمی نے اپنے دیا کی دھار سب جیو کے ساتھ لگا دیا ہے دیا کی دھار جو ہے وہ کار روائی کر رہی ہے کیونکہ یہ جیو جو ہے ابھی ہی نہیں آیا ہے نہ عالم جیو کتنے بار وردے ہی میں آیا ہے اور کتنے بار اندرالی اور برمادی کی قدری کو پراتھ ہوا اور کتنے بار چہرہ سے وہ کیٹ پتہ ہوا بنن چکا ہے یہ کئی بار ایسا ہو چکا ہے ایک بار ایک جگہ کے جگر ہے کہ بھگوان پرشن اردن سے کہتے ہیں کہ اردن دیش مکورا یعنی کالاکی جیسے مکورا کہتے ہیں یہ مکورا جو جا رہا ہے جو تیرے سامنے مکورا ہے یہ کئی بار جانور اندرالی اور برمادی کی قدری کو پراتھ ہو چکا ہے اور اب تیرے میرے سامنے مکورا اپن کر کے جا رہا ہے تو کہنے کا مطلب کہ اس طرح سے یہ جیو کئی بار اندر اور برمادی کی قدری کو پراتھ ہو چکا ہے